ایسا مہینہ پوری ہوئی میرا جی چاہا ہے میں اس محل دی طرف جواں مگر جزوں اس عورت دا سوچا تو میں نہیں ادھر گیا پوچھا میں محل کے لئے صحیح بخاری دے اندر تو اس بیڑے اللہ دے فرشتہ نے دستیا کہ محل ایک قریشی دا میں کہا قریشی دا میں ہوں انہاں آکھا نہیں عمر بن خطاب دا اور اے انہاں دی ہو رہا اے جڑی جنتی بیڑی انہاں دیو بیٹھی حضور کر دی ہے حضور نے فرمایا عمر میں تیری غیرت پر ادھر نہیں کہ عمر دی 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 ہے حضرت عمر ہو پہ کہا نگا یار سوچا تو آڑے بارد کی شبہ مگر پیغمبر دی اتحاد بے کوئی اس دنیا خواب چی کہ میں کیوں ہوں جا ہوا ہے کہ عورت ہی ترہی انہاں رسول دی بچیاں ام دی بیٹھیاں کے میں بے پردہ کر دیتی ہیں ناں اور ٹیلی چیت ہر جوہ ننگیاں دکھا رہا ہے دکانہ جبار دیتی ہیں یعنی عورت انہاں ایک بازاری جنس وناتا کہ اے نا آو دن مولانی لے جاؤ کوئی اس سے نہیں اٹھائی پھر دے تو آبا تو آبا تو آبا تو آبا اے اللہ دی رسول دی دین دا قرآن دیتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بارد رسول کریم علیہ السلام نے جو دسیا دو چیزاں بیانون گیاں کیزاں تینیاں بے اکنوی شروع رکھاں تو عمر ہوتے گزردے ہیں یہ موضوع کو چھوٹا رسول اللہ دے دلائی نبود دا مگر حضرت عمر رضی اللہ دا اس تو چنیاں بجھے میں پشلے دن آج تو سی مباہ لے گا سنیا کہ چوبی تاریخ ہویا چھے دن باقی سے اس سے الحج دے اگلا سال چند کہ اس جنہ مسجد نبود اندر حضرت عمر المومن عمر بن خطاب رضی اللہ نے اللہ اکبر کے آپ حجر لی ظالم فیروز نے جلاسی ابوالالوہ بچی کو سیاد خنجر ہو دا دو تاریخ جلاسی انہوں زہرہ ددا کیتا اگے وزہ آپ نے خنجر ماریا زخمی ہو کے دکھ گئے آپ نے کہا میں نے کتے نکھا لیا عبدالرمان بن آفر رضی اللہ نے اگے کیتا انہوں چھوڑی یا دو سورتان پڑھا کے نماز ختم کی تھی مگر وہ تیرہ بندیاں زخمی کر گیا لچوں دی لنگ دا گیا چھوڑے مار دا گیا جنہاں بہت سارے ہورو بھی شہید ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ باج روگا نے اٹھایا تو پھر بہوشی جڑے باقی دن گزارے چھبیس یوسوے زلحاج دی جن حضرت عمر رضی اللہ زخمی کیتا گیا تو پھر جسے بہوشی زیادہ ہوں دی جائے طبیب جڑے سے انہوں نے دوائی دیتی مگر وہ نکر جائے زخم دے رستے انہوں نے آکھا امیر المہمز زندگی دی آس کوئی نہیں رہی جو کہنا ہو لوگا انہوں کیا سن لوگ کسہ ختم ہے آپ نے پھر چھے بندے مقرد کرتے کہ میرے بات دینا جو کسے نے تو ہی خلیفہ چون لیو تو رسول کریم علیہ السلام نے عمر رضی اللہ علیہ السلام دی حکومت بارج جنہی پیش گوئی کر دیتی کہ کتان دی حکومت کرو گا نہ نہیں لیا مگر حدیث پاک جنہوں تو ہی توجہ کر رہی ہیں کہ اللہ دی رسول اللہ علیہ السلام نے پیش کی جسیا کہ میرے بات جرہ ابو بکر اونا عوضہ دور کے ہو جائے ہونا کہ جرہ عمر اونا عوضہ کے ہو جائے دور میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب ایک دن بیان فرمایا اے بخاری شریف ہے اور سمجھو ستویں جلدہ الفتر باری دی فتر باری دی اور اکتاری دی سمجھو صفحہ تے حدیث نمبر بخاری شریفی تین ہزار چھے سو بیاس دی اور تابیر رویہ چاہی ہوں جسے خوابان لا بیان اس تھی بھر دور آیا کئی وڑی امام صاحب لیا ہوں دی تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خواب تے دیکھیا کہ میں کوئی تے کھڑاں تے بہت بڑاک دور آیا جسے دری میں پانی کھچنا لے چاہاں فجا ابو بکرن فنزا زنوبان وزنوبان نزا زیفن واللہ یغفر اللہ پھر ابو بکر آئے انہ نے وہ دور میرے کو پھڑ لیا پھر ایک یا دو بوکے کڑے انہ نے مگر اے دے وہ کڑنچ کمزوری جیڑے بوکے کڑے نا طاقتور بندیاں رکے نہیں کڑے کمزوری نا کڑے اللہ انہوں معاف کرے پھر اے حضرت صاحب ابو بکر عزیزہ کوئی قصور نہیں سی جیڑے آپ دے دو سال خراب کیتے لوگاں نے کوش زکاة تو پھر گئے کوش نام رات چھوٹے نبی اٹھ کرے ہوئے وہنہ نے مطابع بنا لیاں کوش دین تو ہی پھر گئے صرف مسجدان دو تین رہ گئی ہیں جتھے جمعہ ہو رہا سی باقی پورا عرب دوبارہ جلا سے اسے کفر دے چندے چول گئے لشکری لشکر مدینے نوٹر پہ پھر بوٹا پٹ دیو دین کلمہ پڑے پھر گئے کوئی اسلام تو مکر گئے کوئی چھوٹے نبی مسلمہ رسل زنسیرانہ رہ گئے کوش دیڑے چیزکاة تو بے گئے او سے بلکل حال یہ ہو گیا کہ اسلام دلائے دا بچاو مشکل بڑے بڑے دلیر کم گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نمو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نمو جیسے بندے نے آکیا رضی اللہ تعالیٰ نمو ابو بکر رہن دے یار کلمہ سے پڑھ دے نہ چھڑو اے ہو رہا نہ نہیں بڑی یہ کام ہو گیا خراب اتنا بڑا مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وے استقام دیتی اینی دلیری دیتی یہ ہو سا کیا کوئی وینا نمبر نہ ٹوڑیا میں کلے چندھا لے کے دلوار پھڑ کے چل گیا یہ کس طرح ہو سا جبا میرے سامنے اللہ تعالیٰ نے دین لوگوں نے بدلنا شروع کرتا تو میں ویخ دا رہا ہوں پھر حضرت عمرہ بھی سینہ کھول گیا دلیری ہوئی پھتنہ کچھڑیا دو سال جلے ہو جائے ڈول کھڑتن کمزوری نہ آپ دی کمزوری نہیں مطلب حالات ایسے رہے بحکومت مضبوط نہیں ہو سکتا بس فتنہ نہیں کچھڑتے رہے حالات دیتا انہوں نے سیٹل کردے رہے مستقم کی تارے میں نا ایک گناہ کر گیا کہا میں ٹھیک حضرت عمرہ بھی کم بنیا بنایا لب گیا ورنہ اے ہوئی انہوں نے پیشہ ہوندہ چھنی انہوں نے دور بھی اس طرح ہی گزر جانا مگر دو ٹائی سال چھے حضرت عمرہ بھی پھتنے کچھڑے مرتبین دا خاتمہ کی کا چھوٹے نبیان دی امت اللہ بیراغر کی کا اسلام نمے سرے تے قائم ہو گیا اے تے فرمایا اے پانی کھٹن کمزوری یعنی دور جڑانا اس طرح ہی گزرنا ہے فتنے آجا سمجا عمرہ برم خطاب فستحال غربن پھر عمرہ بن خطاب آئے فستحال غربن پھر وہ ڈول چھوٹا جانی لیا بہت بڑا مشک بن گئی بہت بڑا مشکیزہ بن گیا فلم عرب کرین یفری فریہ ہو رسول کریم علیہ السلام فرمان میں اے ہو جا کوئی جوان نہیں بکھیا جڑائی نہیں طاقت نہ بوکے کر دے جنہ عمر نے کر دیا ایسا عبقری بیکشیات جینیس آدمی بے نثال بندہ کہ انہیں اخیر کر شدی بوکے کرن دی حتی راویہ الناس لوگ سارے سہراب ہو گئے دنیا پی پی کے رج کٹ کٹ کے پلایا پانی دنیا دیتی رجا وزارہ بو بیعتن اور بالکل جمعینا اوٹ رج کے بیت ہن دینا اپنے اپنے ٹھکانے ٹک اے حضرت عمرہ جلالتان دے بارے بیشگی گلہ کھول کے دبیان کی کرنیاں سی خواب اپنے ذریعے دستا کے بات کی ہونا نیس تو حضرت عمرہ جلالتان دوانا جو عمرہ جلالتان دیتی کو چونوں چران کرے گلے شکوے سارے ہندی ساری دنیا تھی کون راضی ہو سکلا کوئی آنڈا میرنا ہے نہیں کوئی بات نہیں بشر ہندہ کمزوری بھی ہندی مگر یقین جانو اگر حضرت عمرہ تو بعض کو عمرہ ایک اور نصیب ہو جانا سلام آج تک کہہ نہیں رہنا سا مگر عمرہ پیدا اللہ دی مرضی ساری لوگان میں کوئی قابلی تھی نہیں نیکی اپنی جگہتے ہیں جنتی ہونا شہید ہونا درجے ساری گلے مگر عمرہ جیسا زود کہ دولت محطنی رہا ہوں اور اپنے خاندان نو مزا نہیں کرنے دیتا یہ دشمنان نو منا پھینڈا بڑے بڑے مخالفانہ جو گلوں دیئے ویار عمرہ جی توڑے خیال چیٹا ہے مجرم امبیوں نے حکومت جلی سے غاسبانہ لے لی سی کہ چلو من نہیں نے بندے اس طرح کر دیئے مگر عمر نے کوئی فیدہ اٹھایا کوئی اپنے خاندانوں نفع پھسایا کسے نے کوئی عزتہ تھا کوئی خاندان نے موجہ کی کیا کوئی محل بنائے جو میں بات شروع کرتا مسلمان بادشاہ نے عمر نے ہوجا کوئی کیا کیوں لوگاں نے دیکھیا کہ جمعہ لا خطبہ دینے لی امیر رومے میں لیٹ آئے لوگ تنگ پہ گئے کہ عمر آئے ہی نہیں ہرائے جسے جنا کہ حضور عصیٰ دیکھا ڈھیک دے رہے دوسری آج لیٹ ہی بڑے ہوگا کہانا کہ اللہ کہا جیس کرتے دوسو آمر دے کر کوئی کرتا ہوندہ یہ تونہ دے ہوندہ اور پا کے آجندہ یہ ہو کرتا سکھنا دیر لگی روزے سے بھی محرخین محدثین لکھا لوگاں نے دیکھیا کنہ پیواند لگی ٹھیک ٹاکیاں لگی یہاں سے ایسے حکمران دییاں جرا اس پہ افغانستان تو لے کہ کتوں تک راج کر رہے ہیں انہوں نے آدمی خواب مخبت ذنی تے ہو جائے تے علیتی پھر کی گوائی ہو کہ دجھے لوگ کہاں گے ہوئی ڈرامائی سے کی بنوں گا پھر اس طرح نہ کرو اللہ تو ڈر جاؤ کوئی دسو کوئی خود غرضی کوئی لالج کوئی نفع کوئی نہیں لیا اور دس سال اندر حکومت نے اس طرح مضبوط کرتا پھر سر چکن حضرت عبو بکر نے پھر کوئی اٹھیا پھر باہت فتنے پائے کہ ہم سب بین سیٹرڈ ہو گیا درست ہو گیا اے تے دور دلے سی دوں میں انہوں نے حضور نے آکیا میرے بعد عبو بکر نے دول کھٹ چے کمزوری ہے دور فتنے انگو دلے عمر رضیانزار دمانہ جا رہا ہو ہو بھی بہت وٹا کیا سلطنہ بہت زیادی تے دنیا ویراجی بیلکل سہراب ہو گی مگر دنیا خوشحال ہو کوئی بندہ جڑا سی سلطنہ چوہے نہیں سیاں رہا میں نے کوئی نہیں مردہ بلکہ ایک واقعہ بیان کی چاہے میں مغیر نہیں رہ سکتا دلو شام دا آپ نے سفر کیتا تو ساتھیوں جو ہیں ہٹ کے علام بے چلے گئے وہ تھے ایک خیمہ چاہ عورت بیچی دہاتی انہوں کی پیدا سی مسلمانوں دا حکمران ہیں نہ کوئی بین باد جا نہ کوئی سپاہ آپ نے انہوں اکھا اممہ سنا عمر سے بارے چرا خیال کی یہ پیدا حکومت کر گیا انہوں نے اکھا قیامت دا دن ہو حرام میرا ہاتھ تو بکار عمر دا کرے بانو حضرت عمرواز سے کر دیئے ایڈا فڈا زلسلہ مزفرہ باد زلسلہ یہ سامنے کوئی پہ قیامت دا دن اور میرا دامن پھڑیا آپ نے اکھا اممہ کی گل انہیں اپنے حرات بسے فرمایات ہوئے دی انہوں حکومت سمال لکڑی لوڑی وہ پتا کرے نہیں پتا کرتا دنے بلانگ روندے آئے اور آگے اپنے ساتھی انہوں آگے بیس اممہ نے منو خلیفہ اور بادشاہ دا فرق سمجھاتا بادشاہ عیشکر علی ہندے ہے انہوں کی دنیا مرے یا دیئے مگر خلیفہ آئے جدہ گاٹرہ ساتھ پھائے گیا انہوں حکومت کی قادی کر رہی ہیں اٹھا کھڑی ہیں اممدہ تینوں ساتھ دنہ پہنا بھی دنیا دکھی رہی ہے کہ سکھی رہی ہے اس پاروں یا لما اکبار رمضہ روحیل نے اسے حکومت بارے جگل کی ان کی حکومت سے ہے فاشی رمضہ غریب اندازہ دونہ دی حکومت دا سی پڑیا اے عجیب رات ہم نے آیا رمضہ غریب دیکھ عجیب نکتہ ان کی حکومت سے ہے فاشی رمضہ غریب سلطنت اہل دل فقر ہے شاہی نہیں یہ ہو جاں اللہ والے جو تختیں بہن دے وہ کادی بادشاہ ہی کر دے نہ تاج نہ کوئی ریشم نہ کوئی سونا الٹا خریبی مسکنی اگر آج وہ کسندے وہ بھی لٹا بہن دے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دا دور احساس اس حدیث پاک تو ہی تجھیں باقی تفصیل دار موقع نہیں کتاب میں مفصل ہوگا نے لکھتی یا امام بن جوزی نے سیرت حضرت عمر دا کتاب لکھی ساڑیس ملک مولانا شبیل نمانی رحمت اللہ نے دو جلدان سیرت عال فاروق دری لی حوالے ساری دنیا جبکہ ان کے بہت چوٹی تھی کتاب لی جس طرح دی ایڈمنیسٹریشن کیتی جدان دا انتظام کیتا حضرت عمر رضی اللہ بگر اللہ رسول نے پیشگی دستہ گیا عمر فوت نہیں ہونا قتل ہو جاتا شہید کرتا جاتا انہی لی اے حدیث پاک سعی بخاری تینجزی دیگاتے پنا انہی کئی دیگاتے آئی کہ اللہ رسول اللہ رسول اللہ نے در پردہ دستہ گیا بے حضرت عمر دی قسمت بھی شہادت انہی موت تب بھی نہیں ہوئی اس پاروں ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے حضرت حضیفہ رضی اللہ پوچھا کہ حضیفہ فتریں دے بارج بتا اس پاروں حضرت عمر رضی اللہ اے تین ہزار پانسو چھاسی نمبر تہنیز کتاب المناقل حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے انہی مر ربن خطاب رضی اللہ قارائی یکم یحفظ قورا رسول اللہ صلی اللہ فتر حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے آکیا کہ کنوں رسول اللہ دیں حضیثان یاد جائے جنہی آپ نے فتریں دے بارج فرمائیا کہ انہی بڑے جنہی خنگام میں ہونے فتریں فکار حضیفہ دانا احفظ کبا قار کہیں لگے ہاں جو کچھ حضور نے فرمایا تھی میں سارے اندر زیادہ میں نو حفظ باقی لوگ جلے انہی نے اور چیز پوچھیا میں فتنہ پوچھتا رہے ارے اس پاروں انہوں بینی کتابان کیا صاحب سر رسول ایسا آدمی جنہوں رسول اللہ دے راز معلوم دے مسئلہ جنہی سی حضور ساری دنیا کے دو آئی دن پیش گنیا سی جنہ سمجھ لیا باقی مسائل جنہی حلال اور آرام دے آپ سارے انداز امام ابن عصیر لکھ دے اس تل غاب اندر کے ایک دن حضرت عمر نے پوچھا کہ حضیفہ تینوں منافقہ نے بارے صدور نے بہت دس جنہی میرے گبر رہے جنہی منافق ہے اونا کہ ہاں ایک ہے فرمایا دس کیا نہیں اس میں غیبت کروں گا میں نہیں جس بند ایک ہے جنہی اللہ نے قرآن چاک سی اللہ تعالی منا حضی اللہ رسول اے ماہر ہے تم ہی نہیں جان صرف اس تو منافق ہے تو اڈا گورنر ہے ذکر نہیں کر مگر ربزہ کر نا عمر بھی جس طرح حدیث پاک چاہوں دا عمر بھی اُس سنائے دیں پہلی عمر ایسے بندے تھی جو نبی نہیں سی مگر خدا والان کلام کر دا سی انہا اللہ غیب یا خبران دین دا سی من غیر اہی کون انبیا حالان کہ نبی نہیں سن دے اس وقت قادیانی دجال دے فلان پیش گوئی ہوگی یہ یہ اللہ نہیں کی کی ہے کہ اللہ نے بیٹا دی نبی ہوگی پائی نہ فرشتیان دی غلب بات نبی بنو دی یا نہ اللہ دی طرف کوئی خبر کہ دی دی جائے بول کے اللہ قید بے یا خواب دست دے اے نہیں نبی بنو دی نبی چیز نہ نہیں بندا یاد رکھو نبو تکیسی خلت ہے جب صرف الار ٹھون دی خواب آگیا یا کوئی خبر سچی ہو کے اے سب چیز دنیا مرضی قابلی تا ہون مگر روحی کہل جب آپ نے فرما لی تو مر لی اس طرح ہی موسی حارون تھی مگر نبی نہیں یعنی بہت دی محنت نہ یا کوئی ایس چیانہ ملتا نہیں جن نے مرضی کمال خدا آتا کر جتے کہ اللہ ہے انہیں آنونس نہیں نہ کر دا دنیا نبی منہ کافر ہو مرو گے او نبی نہیں ہو سکتا ایک آدمی نے امتحان پاس کی چیز دیگری ہے گی وہ ڈی سی بن دے قابل ہے مگر ڈی سی نہیں ہونا چاہ رکھوا سکتا جب تک حکومت انہوں ڈی سی بناؤں دی نہیں ہاں اس پاروں حضرت عمر رضی نے بارے چیز ہون دا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہون دا میرے بن خطاب یہ قابل یہ دھائی ساری تو حضور نے بیان فرمایا کہ پہلی نید سے حضرت حضیفہ رہو مگر آپ اللہ تعالی نے جترات اور امام ابن عصیر فرما آپ نے انہوں معذور کر اس بندے نے ہٹات تا کہ حضرت حضرت حضیفہ نے جل چلانے پات کیا بند یہ نہیں ٹھیک ہٹات تو حضرت حضیفہ نے فرمایا کہ میں حضور نے جو کش حضیفہ بیان کر تو واقعی ہر بڑا دلیر سی تو بڑا جری سی تو انہا چیز انہیں بارے جرد کر حضور نے پوچھتا رہی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ فتنا تو رضی اللہ فی اہل مال و جار تو کفر حصلا صدقت عمر بالمعرو والنحی ان المنکر آپ نے فرمایا کہ رسول کریم دوستان نہیں اچھا صلو کی بچ آنا نہیں کی مال نہیں ٹھیک اس فتنے دا علاج دی نماز صدقہ اور لوگانو نیکی دا حکم دینا برائی تو رکنا اے چیز آئیں مٹاؤ دیا نہیں مال اولاد فتنہ اور رشع کمیاں پوریاں ہوں دیا نہیں کال اللہ صلح حضرت عمر رضی 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 کیا ایدہ نہیں میں کر رہا ولکن اللہ تی تمو جو موز البحر اس فتنے لی گر سنا جی رسول علی صلی 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 میرے بعد جی دریا جی لف ہم دی سمندر چی نا لگ آتار مسلمان قیامت ہی آ موج تے موج چڑھی ہونی حضرت حضی 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 فرمایا کہ اے امیر الممین تینو اس فتنے تو کوئی ڈر نہیں تو نا کبرہ تیرے نالو کوئی تعلق نہیں اینا بین کا بین حب باب مغلق اے لگا جے بوا ٹوٹنم حضرت اسمان رضی دور آن لگا نیک پرید گار ضرور مگر دروازہ کھل گیا فتنے فرمایا عمر تو نا کبرہ تیرے ارون فتنے درمیان ایک بند دروازہ سیل لگی اس دروازے تیری زندگی جو فتنے نہیں آسکت بند دروازہ تیرے ارون فتنے درمیان اس تو فتنے تیرے پر کاد لیا بند حضرت 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 پچھا کہ حضیفہ اوہ دروازہ جڑا ہے اوہ کھول لیا جانا یا توڑتا جانا اے موضی کہ کھول لیا جانا کھول دروازہ جانا کوئی نقصان نہیں چب بھی لئی کچھ نہیں کھول تا ایک ایک پانت سو رکے سر دیتا دروازہ حضرت 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 مرمومین اوہ دروازہ جڑانا اوہ کھول لیا نی جانا توڑتا جانا ظالمان باند دینا دروازہ جانا ذالک احران اللہ یقلق فرمایا پھر تے حضیفہ ایج نظر ہوندہ مرکے نہیں باند ہونا اے سمد پھر نہیں باند ہونا فتنے آزا دروازہ جی توڑ دینا کھول مل باب اے باب جنہیں حدیث بیان ہوئی اوہ سوڑے پھر پچھیا لوگانے کہ حضرت عمر اس دروازہ پتا اے گالے جری اتنا وہ بجارتان پا کے کردے سی دوں میں حضرت عمر جانتا سی تو دروازہ کڑا کالا نام کمان دون غدن اللہ لگے ہاں جو میں توانو اس گال پتانو آج باب کال آونا اس گال شک کوئی نہیں اس اتنا عمر بلکل ہی پتا سی دروازہ کڑا تکنا کیا تو پجنا کیا حضرت 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 مغالب جانی گلان نہیں سی کر رہا میں سمجھ دا سی تو بھی پوری طرح سمجھ دا گل کی ہو رہی حضرت 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 پوچھئے دروازہ کیا تو ٹھٹنا کی وَا مَرْنَا مَسْرُوْقًا فَسَالَهُ اَسْا فِر حضرت مصروق بین اجلان آکھ شاک فید بہت بڑے عالم تابع کہ تو حضرت 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 کھول نہیں رکے بھر اے انشاءاللہ گے آو گیل رسول اللہ دی حدیثان میں نا ظالم حدیثان پڑھو دے اے رفا این این یہ لب کتاب فتن پڑھو اللہ دا رسول کیون دست کیا عثمان دست مانیج کیون رضی اللہ علی بی بات کیون تس یہ سارا دریاب کرنا چاہو تون تون بے وکوفان دا بے تاریخی کھانی یہ دین دا حصہ جو میں حسی آج علی 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 قرآن دا جوز رسول اللہ نے فتن بیان کی تی پیش گئی یہ حدیث دا حصہ انہ رمان پرخ صحیح غرط چھانٹی انہ یاد رکھو جڑے اکھاں میٹ دے میں بزرگان دی غلطیاں سامنے آج نہیں ظالم دے پتر انہ غلطیاں پر جڑے انہ برا کہیں جو بے وکوف ہے توسری آپ کے نئے گناہ کر دے تو اے نہیں اے دیکھنا ہے پھر کتھوں ساڑھا قدم اکھر گیا دین چل قدم وہ قوم کرتی ہے جو صبح و شام اپنے عمل کا حساب جڑے روزانہ بکھر نا کہ ساڑھی حکومت کی کر رہی ساڑھے علماء کی کر رہے اپنا حساب کر اوہ ہیشتے رات قومہ نہیں جو اکھا میلن بیشت سوچ بیڑا گھر کافل مرا ہو جان دے تاریخ دا مطالعہ قرآن دا حساب اینا آدم علیہ السلام تلائے رب نے نبی لے کسے لکھے وہ دنیا گیا سی قوم قوم علود اور قوم حود راز ہے گیسی کوئی اساتیر اللہ والا پار کیا پرانے افسان افسان نہیں عبر دا سامان کی اس تاریخ ہے خود بیگان داستان قصہ ہے اے بے وقوف تُو سمجھ نہ کہ تاریخ کہانیاں کسے ہیں دا کہانیاں نہیں حافظے دا نا یہ میں بندے دا حافظہ گم ہو جائے تو انہوں کوئی یاد نہیں رہی امت حافظہ گم کر بے جیسی کتھوں ترے سی کنہ چھ ٹھیک چلے کتھوں گھر تو حضرت عمر رضی اللہ نے بارے دل سے آگیا حضرت حضی حضی فا کیا پلے مان سو دروازہ اور کھڑا سی خود حضرت عمر دروازہ اور دوسری جہاں پھر بیان آگیا فتن تو تو رنگ کی مطلب فرما قتل کر تسلی کی تا اور اللہ تعالی نے دعا بارے جنہوں آپ کر دے سی سارے سنو آرے حضرت عمر کہ یار دماغ ٹھیک بھی ہے تو کیوں دعا کر اللہ امہ ایسا لکہ شہادت فی سبیل و موت فی براد رسولت اے اللہ میری دعا ہے بے میں ماری رسولت شہر تے شہادت اپنے رستے نصیب کر اے دو بے دور شہر کس طرح کہیں نہ کہ موت بلد رسول چھو بے اور شہادت میں تو آپ نے اگر چاہو دعا کچھا کر دیں اللہ قادر کہ وہ شہادت بھی نصیب کرے اور میری موت یہ تے اور شہادت اعلان تے رسول اللہ کر چکے واضح حدیث بھی کہ رسول اللہ کھڑے ہوں تو خوش ہو کہ لیا جو مہمکان کوئی بڑی کہ اسی صرف سمجھ دیا کہ چیز نہیں جان دیا کچھ بے کو لوگ زمین اسمان دی ہر شہر جان ہر شہر سمجھ دی میز بھی سمجھ رہا کہ میں کی دی 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 بہت سمجھ دی بلن صرف سمجھ رب چھپ کر آب و باد خاک آتش بند با من مرد با حق زند رومی رمضی اللہ فرمگا قرآن دشمنہ جو قرآن اسپرد میں پہاڑ تصوی کر داود اللہ سمجھ ہاں پہاڑ بول دی تین پتہ ہونا چاہیدہ کہ مٹی آگ ہوا پانی میرے تیرے لی مرد ساڑھ لی بے جان با حق زند خدا نہ گلان کر دی قرآن پاک چاہیدہ کہ تسبیح کر دی ہر شہر رب تسی نہیں صرف جان اللہ رسول نے خود کئی موقع دے فرمایا کہ تسبیح ابن مسعود فرماؤ سبحان اللہ سبحان اللہ کھانا بول دا یہ پردہ ہے اللہ اللہ زمین بولو کی ہر شئے بولو کہ تُو کی کر رہا ہے خموش رب نے کرایا تو احد ہلیا رسول کریم علیہ السلام نے اپنی عیدی موارک ماری اک اسمت کھڑا ہو جا تیرے صرف ایک نبی ایسی خدا صدیق کھڑا شہید کھڑے صحیح حدیث پاک مسلم بخار کیسے نبی اتر تے صدیق اور شہید کون چاندہ سے اسے بینا شہید ہونا حضرت عمر میں لوگ ہیں تو مدین بیٹھا کتا شہید ہوئیں ہویا کہ ہاں پھر جماعت کرون لی کھڑے اللہ اکبر کیا یہ ظالم بچوں انصاف تو شہید کر دی اور پھر آخر حال بھی دین اسلام مظلوم ہو گیا بلکر جو میں آپ نے فرمایا یہ غریب شروع ہویا جو غریب ہو جائے غریب دا مظلو پکھان گانی اجنبی بہشان نہیں کسے نہیں دین بچے را کی پردیس ہی ہو جائے مسلمان بچے بچے انہوں کوئی خبر نہیں گئی ایک بچی بڑی اچھی بڑی شادی ہوئی تو کسے موقع دے خان دے سی ایشا کون سے انہیں کم بخت دی تی امت دی ماں رسول دی بی ام المومن انہوں سے جان دی نہیں انہوں کوئی پتہ نہیں ایشا کون سے جان این رسول کریم علیہ سلام نے کہ اِنَّمَ آلَيْكَ نَبِيُن وَصِدِّقُن وَشَهِرِ تو حضر چمر رضی اللہ نے دین دیکھ نہیں فکر رہے صحیح بخاری جو شاہد وقعہ بیان ہوئے زخمی ہوئے کدھی ہوش آوے کدھی بے ہوش ہو جائیں تو ایک نوجوان خبر لیایا تا آپ نے بکھا جا رہے نوجوان چادر زمین تے کسی نہیں گٹنیا تو تھر لیا آپ نے برا کیا بیٹا کپڑا جلا گٹنیا تو چکر ایک کپڑا جلا پاک صاف رنگ رہا ایک عرور تو آدمی بجتا اللہ رسول کا یہ حکم ہے اس حال جائے انہوں اپنی ہوش نہیں کئی لوگ آئے انہوں ہلایا راکھ امیر نماز ہوش آئی ہٹے کٹے نہیں پڑھ بازار پر آبادیاں پر نماز ہی دو چر بڑے آجند مسجد قیامت او امت جنہوں حکم یہ سی بجتا نماز دا وقت آئے سارے جنیاں دے چھٹ دے حتی میدان جنگ جی کیا نماز نہیں چھٹنی نماز اگر نہیں پڑنی پھر عام امت لڑائی مال لوٹ دے پھر اللہ نے یہ لڑائی کی فیضہ کیوں اس واپ دے اللہ دین دے جو مرنا جمنا دے صرف دین قائم کرنا میدان جنگ تھی نماز آئی حضرت عمر رضی حرمون ہوش آئی کیا لگ نماز نہیں پڑھتا اسلام کوئی حصہ جو مسلمان خوانگاتے آپ بھی چوٹ بولتا دنیا بے حقو بنو مسلمان جنہوں انہیں توفیق منا رہا کھڑے ہو دو دعائی دو تو مالک بنو آکے میرے سامنے چھوک پھر کوئی نماز نماز نہیں ہو حضرت سی عمر رضی ٹھیک نماز نہیں جڑا پڑھتا اسلام کی حصہ لہ حضرت فر اسلام نماز نہیں تفیروں سے دعا جری منگی اللہ دن ایک بند نے بے شمار درود و سلام اللہ درس رسول سے درد نیک ساتھی تھے حضرت عمر رضی کہ اللہ معلوم ہندہ بگال ہوئی ختم بہوسی ہندی جاندی زیادہ نماز رہ جائے نماز پڑھتا پڑھتا چلا جاؤں اس تو چھبیز حاج سی جس دن حضرت عمر رضی زخمی ہوئے تین دن زخمی حال جرائے پھر پوت ہو گئے اس پاروں میرے سول اللہ دی حدیث آگیا مگر اصل مقصود حضور صدا کرتا سی کہ آپ نے کتنا پیش گئے اور کسی صحیح حدیث پہنچ ہو کر رہی مگر حضرت عمر یقین جان 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 ایس عمد واسطہ چٹکھنی ہوں دینا کفر لگا سی لفظ اس حدیث غلق دا ہوں دروازے انہوں ہند کنڈی بی عمر کنڈی بند سی دروازہ فات ہو دروازے فتنے دے کھل کسی لا بھی کصور نہیں کمی جن سارے ملک وڈا ہو گیا حضرت عثمان زود تقوی شہید بھی حضور نے کیا مگر سلطنہ سنبھال نہیں حضرت عمر دائی کام دی بیالکل صحیح کہ لیا ایس پاروں کافر بھی من دے مسلم بھی من دے عمر کتنا عمد علماء نے بیان کیا میں جانا درست کئی سال پران اور ما کتاب اور فتن کہ اکھاں کھول جان بچیاں لیا کہ یار صحابہ کرام لڑائی نو میرا نہ رو اپنی جات لڑائی ساڑھ بزرگیا سارے مگر حضور پیش گئی کہ میں سچی ساب سو اور جتوں 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 سب کچھ حدیث موجود ہے کسے کسے کارن انگریزی کی ضرورت نہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نو واقعی باب مگرکہ ایسا بندہ تھی اور اس پاروں سان سائن چیز تھی لکھی اپنے وزیر اعلا جتے بنے صوبیان دی وزیر ویچوں نے اکھیا کہ اگر تسی صحیح حکومت کرنا چاہوں دیجے او طریقہ اپنا عمر نے اپنے مانت اپنا حضرت کافر سی گاندی اکھیا عمر نے کتی نیسل شہر عدنا کرو عمر کیون کرنی عمر کو نجم عمر سے بعد ایک جمعہ جنہوں پھر عمر ثانی سے آنے او عمر نسل چون جنہوں عمر بن عبدالعزیز کیا جنہیں دوبارہ وقت لائندہ حضرت ماغ دار بھی لنگ او حضور سے ساتھ چیز مغروض اندہ انتظام نہ ہو سکے اس کیتا دور اہن کر دیئے کرنوں ختم کہ کدہ عمر بن عبدالعزی جنہ پہا کہ حضرت عمر رات گشت کر رہا تیاب نے ایک مکان سے بکھیا بھئی صبح ہون وڑی ہے کہ ماں اپنی بچی بیٹیا دو دلین وڑا ہونا دو دوسر بیج دے سی رو کہ تو پانی کچھ ملا دی کچھ پیسے بچی نے کیا امیر المومن نے بنا لیا حضرت عمر نے مکان جنا نشان کر سویر رام پہ جی پوچھ کیا کیوں بچی شادی ہوئی یا نہیں پتہ لگا نہیں آپ نے اپنے بیٹے لی آسم لی ادھا رشتہ لیا روز جو بچی پیدا ہوئی جنہ عمر بن عبدالعزی دی ماء حضرت عمر دی پتی اور عمر بن عبدالعزی دی ماء اس عمر بن عبدالعزی نے عدل کیا اور دنیا دوبارہ بخوایا کہ میرے نانے دی روح دوبارہ آگئی پھوپی جڑی سی فاطمہ جنہ خاندان دے لوگ نے آگیا سارے ملک جاگیران بنا لیا سی بنو مئیہ نے انہیں سب باپس کی تھی فاطمہ پہ پھوپی جاگی سمجھ بکی کرنے جو وڈے دے گا کھان پھین نام نے آئی پھوپی میرے پہوزی جاگ میرے وڈے ظلم ہے میں ختم کرنا تو نے جاگیا کی گلہ کر دے تو آگے وڈے کیوں عمر جی پھوٹی لیا چھو جو جاگ جمع تھی عمر ایسا تھی رضی اللہ تعالی تعالی تیس تو حضرت عمر عدل تیز تیز فقیری اور درویش تیز کوئی ثانی نہیں پائی یہ مننی پہنی پاوے کو راضی ہو پاوے راض عادل جاہد دنیا تو پران کسے شاہد نو شاہد نہیں ایک توڑا لے آخران تو بیمار تبیب نے شاہد دا کیا جاہد دن رجی توڑا لے ورن نہیں کوئی جمع نہیں آخر آخر